آپ دیکھ رہے ہیں آزاد والنڈیا کا ہیڈ لائنز شو آج ہے تیس ستمبر دوہزار چوبیس اور میں ہوں عادل خان آزاد دنیا کے سب سے بڑے اخباروں سے چنی گئی سب سے بڑی خبروں میں آج آپ دیکھیں گے اسرائیل نے پہلی بار سینٹرل بیروت پر حملہ کر بڑا دی ٹینشن کل حملوں میں گئی سو سے زیادہ لبنانیوں کی جان لبنان میں اسرائیلی سٹائک سے ہوئی حماس کے سینئر لیڈر کی موت پی ایف ایل پی کے تین لیڈرز بھی مارے گئے حزباللہ نے نورتھ اسرائیل پر تیس کے حملے آئی ڈی اپ ٹینک کیا قبول رات بھر دست لاکھ اسرائیلیوں نے بھاگ بھاگ کر بچائے جان ایرانی صدر پیزشکیان کا بیان لبنان میں مدد کے لیے بھیجیں گے میڈیکل ٹی میں غزہ پر بمباری جاری ادھر ویسٹ بینک میں اسرائیل کو لڑائی پڑ رہی بھاری گھیر کر ہو رہا شکار کینیا میں بریٹش فوجیوں پر ریپ اور مرڈر کے الزام بریٹش آرمی کرے گی معاملے کی تحقیق اور امریکہ پر نازل ہوا قدرت کا کہر چو سٹھ لوگوں کی موت لاکھوں کی زندگی محال تو ہیڈلائنز رہی ہیں چھے ایساد لیکن خبریں ہوں گی پوری پندرہ لہٰذا آخر تک دیکھتے رہیے آزاد بل انڈیا کا یہ شو سب سے پہلی ہیڈلائن الجزیرہ کے حوالے سے جو یہ بتاتی ہے کہ لبنان پر اسرائیلی سٹائکس رکی نہیں ہیں بھلے حسن نصرلہ حزباللہ کے چیف ابنا رہے ہو لیکن پھر بھی اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہمارا مقصد تو ابھی اگزسٹ کر رہا ہے اور وہ مقصد ہے حزباللہ کو حماس کو پوری طریقے سے تباہ کر دینا اسی لیے لبنان میں اب صرف حزباللہ نہیں بلکہ حماس کے جو لیڈرز وہاں رہتے ہیں اور وہاں پر الگ طریقے سے مومنٹ چلاتے ہیں اور ایک پی ایف ایل پی کر کے مومنٹ ہے ان کے بھی لیڈرز مارے گئے ہیں تازہ حملوں میں اسرائیل نے جو اپارٹمنٹ بلوک ہے بیروت میں لبنان کی راجدانی میں وہاں حملہ کیا ہے اپارٹمنٹ بلوک کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سینٹرل بیروت میں ہے ابھی تک چاہے وہ حزباللہ کے ہیڈکورٹر پر حملے ہوئے یا کہیں بھی بیروت میں حملے ہوئے وہ بیروت کے بہاری علاقے تھے سبب تھے اور کئی اور جیسے بیروت ایک بڑا شہر ہے جیسے ہندوستان میں دلی ہے دلی کے اندر کئی زلے ہیں ویسے ہی بیروت کے اندر کئی زلے ہیں لیکن سینٹر آف دا بیروت کا مطلب ہے جیسے دلی کا لٹیانس زون یا لال قلع یا لاجپرد نگر یہاں پر حملے ہوئے ہیں ایسے علاقوں میں اور یہ لوگ یہاں مارے گئے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے ان پر بوم برس آئے اس میں پی ایف ہیل پی کے تین لیڈرز گئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں اسرائیلی سٹرائکز میں ایک سو پانچ لیبنانیوں کی موت ہوئی ہے پورے لیبنان میں حماس کے لیڈر فاتح شریف اسرائیل نے جو ہے ان کو مارا ہے ان پر سٹرائک کی ان کی جان گئی ہے لیبنان میں اور فاتح شریف اکیلے نہیں بلکہ ان کی بیوی ان کی بیٹی ان کا بیٹا سب لوگ گھر میں موجود تھے اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس میں حملے میں مارے گئے یہ کولا علاقے میں حملہ بتاتے ہیں حالانکہ یہاں پر ایک بس ریفیوجی کیمپ کر کے ہے اور سور بھی یہ علاقہ کہلاتا ہے وہاں پر یہ مارے گئے ہیں کافی حملے کچھ کولا میں ہوئے ہیں کچھ سور میں بھی ہوئے ہیں اور یہ ان کی تصویر ہے جو حماس کے لیڈر فاتح شریف جو حضب اللہ کے ساتھ بھی اور خاص طور سے الگ بھی لیبنان میں رہ کر حماس کی ایکٹیوٹیز کو کنڈک کرتے تھے مضبوط کرتے تھے یہ اب نہیں رہے فیلحال ان کے علاوہ جو یہ کہا جا رہا ہے جزیرہ کی اگر آپ ہیڈ لائن دیکھیں آپ اس حملے کو ذرا اس ہیڈ لائن سے سمجھئے سنٹرل بیروت میں اسرائیل کے حملے فردر اسکلیشنز بڑھائیں گے آگے اور مزید اسکلیشنز تگلی طریقے سے بڑھیں گی کیونکہ آپ سوچیں لیبنانی آرمی اور حکومت کیا کر رہے ہیں ان کی سمپرپدہ پر ان کی سوفرنیٹی پر عملہ ہو رہا ہے اور وہ اب تک اس لڑائی میں کود نہیں رہے کیونکہ انہیں انجام معلوم ہے وہ یہ سوچیں کب یہ تھک کر رکھیں وہ اب سنٹرل بیروت تک حملے کر رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے اختلافات تھے جو لیبنان سے حکومت چلتی تھی اور جو حزباللہ ساؤت پر ہولڈ کرتا تھا حالانکہ حزباللہ کے ممبر لیبنانی حکومت میں بھی ہیں لیکن پھر بھی ایک اختلافات تو تھا لیکن اب وہاں گھر تک آگ پہنچ گئی کب کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں اختلافات نہ ہوئی ایوین ایران میں انڈیا میں پاکستان میں امریکہ میں چاہیں لیبنان میں اختلافات سے ہی ہمیشہ راجشاہی اور لوگشاہی چلتی رہی ہے یہ وہ تین کمانڈر ہیں پی ایف ایل پی کے جو مارے گئے ہیں اور فلسطینی اسلامی جہاد جو حماس جیسا ایک مومنٹ ہے فلسطین کا غزہ کا اور وہ ویس بینگ میں بھی کافی ایکٹیو ہیں اور حماس سے پہلے بنے تھے پلسطینی اسلامی جہاد انہوں نے کنڈیم کیا ہے نندہ کی ہے انہوں نے کڑے لفظوں میں مضمت کی ہے پی ایف ایل پی کے تین لیڈرز کے مارے جانے کی پلسطینی اسلامی جہاد مومنٹ کو پی آئی جے کہتے ہیں اور یہ جو تینوں مارے گئے ہیں ان کا نام ہے محمد عبدالعال اماد عودہ اور عبدالرحمن یہ سبھی لوگ جو ہیں کولا علاقے میں سول میں حماس کی لیڈر مارے گئے اور یہ کولا میں یہ پی ایف ایل پی کی لیڈر مارے گئے تو یہ سب کو یہ لوگ پی ایف ایل پی کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں لیبریشن آف پیلسٹائن پاپلر فرنٹ فور دا لیبریشن آف پیلسٹائن تو یہ پی ایف ایل پی ہے اس کے لیڈرز بھی اپنے ایک طریقے سے تنظیم چلا رہے تھے کہ وہ فلسطین کی آزادی کے لیے فلسطینیوں کی فلا بہبودی کے لیے کوششے کر رہے تھے ان کا جو کہنا ہے اور ان پر بھی اٹیک اسٹیک کیا گیا ہے کہ اب فلسطین کی آواز اٹھانے والا کوئی بھی مومنٹ یا اس کے لیڈرز سلامت نہیں رہنے چاہیے چاہے وہ پی ایجے ہو پی ایف ایل پی ہو چاہے وہ حماس ہو اور چاہے ان کی حمایت کرنے والے حزباللہ یا ہوتیس ہوں خیر ہوتیس کی بھی یہ خبر بتاؤں گا آگے بڑھتے ہیں آگے حزباللہ نے فیلال اپنے حملے جاری رکھے ہیں اور انہوں نے کچھ ملٹری پوزیشنز پر اور سیٹلمنٹس پر حملے کیے تیس ستمبر کی یہ خبر ہے اور زبردست طریقے کے ان حملوں سے بڑی دہشت اسرائیل میں پھیل گئی چھوٹ مڑ تباہی کی خبریں میں جھوٹ نہیں بولوں گا بڑی تباہی مچ گئی پھوک ڈالا یہ کر ڈالا پتا چلا اسرائیل میں ساتھ شہر ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی تیرا پھوک گئے اب اسرائیل والے خود چکر آ گئے تو کیار یہ زیادہ پھوک گئے ہمارے ہمارے پاس تو اتنے تھے بھی نہیں اسرائیلی ڈیفنس فورس نے اس پر تصدیق کی کہ حزباللہ نے تگڑے حملے کی اور ہوا کیا اسرائیل میں ذرا آپ آئیڈی ایف کیس آفیشل ایکس اکاؤنٹ کے ٹویٹ میں پڑی ہے اس میں پوست میں پڑی ہے لکھائے وانس اگین ایک بار پھر سے مور دین ای ملین اسرائیلیز آر رننگ فور دہ شیلٹر آفٹر ہزباللہ فائٹ میزائر سیٹھ ہائیفا اور نورڈن اسرائیل ہائیفا اور نورڈن اسرائیل پر ہزباللہ کا حملہ ہوتے ہیں میزائل فائٹ کرتے ہیں کیونکہ کل بیلسٹک میزائل رادہ گئی تھی ہزباللہ نے تو اس کے بعد کیا ہوا آئیڈی ایف لکھتا ہے کہ مور دین ای ملین اسرائیلیز دس لاکھ سے زیادہ ایک ملین میں دس لاکھ دس لاکھ سے زیادہ اسرائیلی رننگ بھاگ بھاگ کر اپنی جان بچاتے نظر آئے شہیٹرز میں گھز گئے چھپ گئے آئیڈی ایف خود بتا رہا ہے یہ بھاگ رہا ہے ہر کسی کو جسے اپنی جان پیاری ہے ہر کسی کو ہے وہ بھاگتا ہی ہے ریسٹنس فوجیوں کی بات الگ ہے عام لوگوں کی بات ریسٹنس ان ویسٹ بینک کنفرنٹس انویڈنگ آئیو ایف ان ملٹیپل سٹیز اب ہم آتے ہیں دوسری طرف غزہ میں ایک بمباری ایک وحشت ایک دہشت جاری ہے بارہ مہینے ہونے والے ہیں کل وہ مہینہ شروع ہو جائے گا جس میں یہ حملے شروع ہوئے تھے ریسٹنس فورسز جو ویسٹ بینک میں ہیں وہ وہاں پر بار بار گھس رہی نابلز میں بیتلم میں یا جینن میں جیسی اسرائیلی فورسز گھستی ہیں وہ ان کا ڈڈ کر مقابلہ کرتے ہیں وہ بری طریقے سے انہیں گھیڑتے ہیں ٹراب بچھاتے ہیں تو سب لکھا ہوا ہے اور جال بچھا کر وہ بلاتے ہیں لیور کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے کارناموں کو انجام دیتے ہیں بلاس کرتے ہیں یا گولی چلاتے ہیں تو ریسٹنس فورسز اور اسرائیلی فورسز کے بیچ ایک بڑا مقابلہ بار 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 دیکھنے کو ویسٹ بینک میں مل رہا ہے کنفرنٹریشن بڑا ہائی ہے جیسی اسرائیلی فورسز آتی ہیں کئی سیٹیز میں آج کل اب یہ دیکھا جا رہا ہے ویسٹ بینک کنفرنٹریشن میں جو حصہ لیا اور بری طریقے سے انہیں کھدیڑا ہے گولیاں چلائیں ہیں گھیرا ہے گھیر کا رملا کیا ہے اور ریسٹنس نے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے اسرائیلی اوکیپیشن فورسز کو ہیوی برسٹ آف گن فائر اور ملٹپل ایکسپلوزف ڈیوائز یعنی آئی ایڈی سے تو یہ کہانی ویسٹ بینک میں چل رہی ہے جہاں مقابلے تیز ہیں اور سر رائٹرز کی ایک خبر ہے اسرائیلی ایر سٹائک سکل الیون پلسٹینینز ان غازہ گیارہ فلسٹینیوں کی موت ہوئی غازہ میں یہ ایک ہی جگہ کی خبر ہے حالانکہ ہر روز کئی جگہ بمباری میں بہت سے لوگوں کی جان جاتی ہے یوں نو ویری بل حزباللہ نے اپنے تمام شہید کمانڈروں کی جگہ اپنے سارے مارے گئے کمانڈروں کی جگہ نئے کمانڈر اپوائنٹ کر دی ہے جو کچھ فورس ہے آئی ایر جی سی ایران یہ آپ سب جانتے ہوں گے کچھ فورس کے جو ایکس چیف ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمام اب نئے کمانڈر اپنی پوزیشن اور اپنی کرسی سمال چکے ہیں اپنا عوضہ سمال چکے ہیں اور اپنے کام میں لگ چکے ہیں اب میں بہت جلدی جلدی آپ کو ہیڈ لائنز دکھاتا ہوں ایران کے صدر محسود پیزشکیان کو ایک لے کر بہت بڑی خبر ہے اس کو میں الگ سے ہی بیان کروں گا لیکن ابھی ان کا ایک بیان ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایران تیار ہے بالکل لیبنان میں زخمی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے انہیں ان کا علاج دوہ دارو کرنے کے لیے پیزشکیان نے مطلب گولہ بارو جائے نہ جائے لیکن دوا جا سکتی ہے ویسے بھی کل ہم نے آپ کو بتایا تھا بیروت ائرپورٹ اسرائیل نے ہیک کر لیا تھا کہا گیا ہے لیبنیز اخباروں نے کہا اور یہ کہا گیا ان سے کہ بھائی جو ہے یہاں کوئی ایرانیان پلین نہیں اتنا چاہیے کیونکہ اسرائیل کو یہ ڈر ہے کہ ایران بھاری ہتیار تو خانہ وغیرہ بھیج سکتا ہے جہازوں کے ذریعے حزباللہ کے پاس تو یہ حالکہ اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا لیکن لیبنیز سورسز نے یہ کہا کہ بھائی ان کا تو ائرپورٹ جو ہے رفیق حریری ائرپورٹ بیروت میں اس کا تو پورا سب ہیک ہو گیا تھا سسرم اب یہ کیسے دوا وہاں بھیجیں گے مجھے نہیں پتا جہاز سے تو بھیج نہیں سکتے اور کونسی سرس سے بھیجیں گے ہم نے کل رات آپ کو ایک شو سنڈے بگ نیوز دیا اس میں ہم نے اسی وقت جس بریک ہوئی خبر آپ کو بتائی تھی کہ یمن کے ہدیدہ اور ایک اور جگہ حملے ہوئے ہیں اسرائیلی فورسز کے تب تک اسرائیل نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا اب اسرائیل نے اسے تسلیم کیا ہے جی ہم نے یمن کے ہاؤتھیز کے کنٹرول والے علاقوں پر ہمارے فائٹر جیٹس نے بم گرائے ہیں اسرائیلی پلینز سٹرائک پورٹ پورٹ انہوں نے بندرگاہ پر ہٹ کیا ہے پاور پر دھماکے کیے ہیں ہاؤتھیز کے کنٹرول والے علاقوں میں اور یمن کے ہاؤتھیز نے جب پرسوں میزائل داگی تھی اس کے بدلے میں کل یہ اسرائیل نے کاروائی انجام دی ہے تو یہ لگاتار اور اگر آپ اس گولے کو دیکھیں گے تو مشروع ایسے بن رہا ہے جیسے نیوکلئر بم ہے آپ اسکرین شورٹ میں ہی اگر دیکھیں وہ اسکرین شورٹ آپ کو اگلی ہیڈ لائن میں بھی ملے گا اسرائیلی اٹیک جو آپ ہائیڈ لائن کے ساتھ دیکھ رہے ہیں پریس ٹی وی نے بھی کہا ہے کہ ایران کا یہ بیان ہے کہ اسرائیل کا جو اٹیک ہے سیویلین ایریا یہ جو ہیں یمن کے ان پر اسے جو ہے وہ بریچ کر رہا ہے یون چارٹر کو جس میں یہ ساف ساف لکھا ہے کہ سیویلین ایریاز کو ہٹ نہیں کیا جا سکتا ان پر حملے نہیں کیا جا سیویلین ایریا غازہ میں یون چارٹر کیا ہے اس کی کون کیا کرے میں یہ اسرائیل کیلئے یون چارٹر کیا معنی رکھتا ہے اسرائیل ستر ساٹھ کے دشک سے زمینے کفزار آئے کھل کے بولنا پڑے گا کیا ڈر ہے کفزار آئے اکپیشن فورس ہے اکپیشن ریجیم ہے دنیا مانتی ہے اسی لئے تو اسے کوئی ملک کے لئے پھر کیوں سعودی عرب سے وہ چاہتا ہے ریکنیشن اگر وہ ایک ملک ہے جتنے حصے اسے ملے تو اسے آگے بڑھ گیا کیا یون چارٹر اس کے لئے معنی رکھتا ہے ایران کہہ رہا ہے خیر چلیے ایک اور ہیڈلائن ہے تھوڑی مختلف اب ہیڈلائنز لے لیتے ہیں امریکہ میں قدرتی کہر برپراہ ہے وہاں پر جو ہے خدرتی کہر نازل ہوا ہے یعنی مطلب گر رہا ہے ٹھیک ہے نازل کا مطلب تو کئی معنیوں میں بہت سی چیزیں ہیں پوسٹیف بھی آتا ہے نگیٹیف بھی چوسٹ لوگ وہاں بے گناہ بچارے لوگ پانی میں بھہ گئے بار بارش نے وہاں بڑی تباہی مچائی ہے لینڈ سلائیڈ میں بھی یہ لوگ مارے گئے ہیں کچھ بار میں مارے گئے ہیں چوسٹ امریکیوں کی موت ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو فسے ہوئے ہیں اور وہاں پر لائٹ نہ ہونے سے سب سے بڑی دکت ہے اس کی وجہ سے بہت سے کام رک گئے ہیں پاور کٹ ہو چکا ہے پوری طریقے سے ہیلین نام کا یہ تفاہ نے ساؤت اسٹن یو ایس میں اس نے تباہی مچائی ہے برٹش آرمی کے خلاف ایک جاچ برٹش آرمی ہی کرے گی اور جب برٹش فورسز کینیا میں تھیں تو یہ پتا چلا ہے کہ یہ جو انگریز ہیں جن جو اپنی مطلب تمیز تہذیب کے بڑے قصیدے خود پڑھتے ہیں اور انہوں نے اپنی ہسٹری میں اپنے آپ کو مہانداش کر رکھا ہے ان کے جو فوجی ہیں انہوں نے جنہیں زندگی بھر بلیک اور غلام سمجھا گیا اس ملک کینیا میں وہاں کی عورتوں سے ریپ کیے ماس ریپ کیے اور مرڈرز بھی کیے یہ الزام ہے ان کے اوپر اب ان برٹش فوجیوں نے کتنے برٹش فوجیوں نے اور کتنے لوگوں کے ساتھ کیا اس کو لے کر کئی ڈیٹیلز ہو سکتی ہیں کئی عظامات ہو سکتے ہیں لیکن یہ الزام ہے لہٰذا اس کی جاج خود برٹش آرمی نے اپنے ہاتھ میں لی ہے کہ وہ پتہ کرے گی کہ ان کے فوجیوں نے یہ کانٹ کیے یہ نہیں برٹش اور امریکن فوجیوں نے ایراک اور افغانستان میں کیا کیا ہم سب نے دیکھا گوانٹ نامو جیل میں کیا ہوا ہم سب نے دیکھا ویکی لیگ سے جب ویڈیو آنے شروع ہوئے تھے ہم جان رہے تھے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کیسے انسانوں کو کھلونا سمجھ کر اپنے ہتھیاروں کے نشانے ان پر ٹیسٹ کیے جا رہے تھے کہ ہمارا ہتھیار صحیح چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے یہ سب ہو رہا تھا ہم سب دیکھ رہے تھے دس لاکھ سے زیادہ لوگ ایراک میں مار دیے گئے ہیں صرف ڈیموکرسی لانے کے نام پر آیا کیا افغانستان میں بھی آپ ڈیموکرسی لانے چلے تھے جنہیں ہٹایا تھا جن سے لڑے بیس سال جن کے جن کو ہٹانے کے نام پر پڑے رہے انہی کا آج پھر سے انہی کا دور ہے انہی کی حکومت وہی تالیبان ہیں آپ نہیں ہیں آپ کو اپنی ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے پڑے ہیں امریکہ کو لیکن یہ خبر برٹش کی ہے ان کے ان کے اوپر بھی الزامات ان سے کچھ الگ تو نہیں ہیں خیر ایک کہاں میں کہاں سے کہاں نکل جاتا ہوں خبر بہت سے لوگ کہتے ہیں یا آپ ڈیٹیل مت بتائے گر بر ہیڈ لائن سے چپ کے راہ سر سوری مجھے میں پڑھتا ہوں کہ پھر نکل جاتا ہوں بائیڈین اپرووز بائیڈین نے اب نہ یکرین کو لڑنے کے لیے نہ صرف اسرائیل کو لڑنے کے لیے بلکہ تائیوان سے بھی کہاں تم بھی لڑو تم کیوں چپ بیٹھے ہو تمہیں بھی ہمتیار دیتے ہیں تو بائیڈین ایڈمسٹریشن نے امریکہ نے پانچ سو سٹھ ملین ڈالر کی ملٹری ایڈ تائیوان کو دی ہے بابو جاؤ چنگ مینگ چوپوں کے ایسی اسی کر دو لڑو اس سے شی جن پنگ سے اپنی دیفا کے لیے دیئے لیکن میں کہہ رہا ہوں اب اگر چائنا کچھ کرے گا تو تائیوان ہی نہیں ہتھیار اسے کرے گا نا کچھ کال تو ملٹری ایڈ میں ایسا نہیں ہے کوئی پیسہ دیا جائے گا پانچ سو سٹھ ملین پانچ سو سٹھ ملین کے ہتھیار دیے جائیں گے تائیوان کو اب ہتھیار تو ایسا تھوڑی نہ ہے کہ کسی کے چھلے میں اور کسی کے خطنے میں جو ہے وہ چلیں گے تو جنگ میں ہی مانداری سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی تہذیب اور اپنے دیسی پن کو نہیں چھوڑتا ہو سکتا ہے کچھ کو اچھا نہ لگے ہو سکتا ہے کچھ کو پسند نہ ہے لیکن میں یہ ہی ہوں اوریجنل ہوں اسی لیے آپ کے ساتھ ہوں بہت شکریہ سلامت رہیے خوش رہیے پڑھتے رہیے